جی نیکس کالر آپ لائن پر ہے السلام علیکم کون اور کان سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت السلام جی ما شاء اللہ آپ کا پروگرام بہت زبلدست ہے اس میں ما شاء اللہ روح کی باتی ہوتی ہیں جس کو سن کر روح ہماری بھی تعداد ایک سوال میرا تھا یہ جو ایس کا ترجمہ سمجھے کہ معرفت علیہ کی کہا گیا کہ قابلیت انسانی فطرت میں موجود ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ فطرت موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے جب انہوں نے سوال کیا یا سالونہ کانی روح آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کلے روح من عمر ربی تو اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں روک دیا گیا روح کی حقیقت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ بیان کروا دی گی کہ ہمیں اس پر آسانی ہوتی کہ ہم اپنے روح اور نفس کا تذکیہ کر سکتے ہیں یہ دو سوال ہے میرے جزاک اللہ خیلی سلام بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی حضرت سے اس کی وضاحت لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلا سوال کیا ہے حضرت انہ کا پہلے روح کا بتا دیں ایکسپینیشن جاتاک جا آپ کے دونوں سوال ہیں تو دونوں سوال ماشاءاللہ اچھے ہیں اور جو دوسرا سوال ہے روح کے حوالے سے آپ نے کہا کہ روح کی حقیقت کیوں بیان نہیں کروا دی گئی اصل میں بات یہ ہے اس لئے بیان نہیں کروا دی گئی کہ وہ جو حقیقت جو روح کی اس کی ضرورت نہیں تھی انسان اس کے جاننے کا مکلف نہیں تھا جس چیز کا انسان مکلف تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں اور ہم بس اسی کے مکلف ہیں اور انہی چیزوں کا ہم لے کے آگے چلنے کے پبند ہیں لہذا تذکیہ بھی اور روح کے انہی کونے خدروں کا ہوتا ہے انہی معارف کا ہوتا ہے کہ جس کا تذکیہ بندے کی دسترس میں ہے لہذا وہ ہم تذکیہ کرتے ہیں تب ہی روح کی تذکیہ ہو جاتا ہے لیکن روح کی حقیقت اس کی حییت اور مادیت اور اس کی کیا ہے اس کی حییت ایک قضائی حقیقت اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اصل میں جو ہماری باطنی اور روحانی جو کیفیات ہے اس کو درست کرنا ہے اس کو معسیت سے اطاعت کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے اسی طریقے سے ہم نے بغاوت اور گناہ سرکشی کو مٹا کے اللہ کا متی کر دینا اپنے روح اور قلب کو ہمیں چونکہ اس کے پابند تھے لہذا وہ جو تکلیف تھی بس وہی تکلیف ہم پر ڈالی گئی ہے لہذا اس لیے اس حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرابی دی جاتی تو اگر سامنے والے کے سمجھنے میں صلائیت ہی نہیں ہے تو تو بھی فیدہ نہیں ہے اب ایک آدمی ہے ویسے بڑا سمجھدار پڑا لکھا ہے لیکن ایک میتیمیٹکس کا جو پروفیسر میتیمیٹکس کے سوالات حل کر رہا ہے وہاں جا کر اس کو سمجھدار آدمیوں کو بٹھا دیں اس کو میتیمیٹکس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا حالانکہ وہ بتا رہا ہے اس کو سب بتا رہا ہے اس کو اوپر جو گزر رہا ہے کیونکہ اس کو میتیمیٹکس کے نہ فارمولوں کا پتہ ہے نہ اس کے حقائق کے جو اس کو مناسبت ہے نہ دیہ کے اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی کیا ہو رہا ہے حالانکہ سمجھدار وہ اس کے آواز بحال ہے کیوں نہیں پتہ چل رہا اس لئے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس کی حقیقت ہے حقیقت کے اندر اس کا مناسبت نہیں ہے جب مناسبت نہیں ہے لہٰذا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن جس سٹوڈنٹ کو مناسبت ہے اس فن کے ساتھ وہ فوراں جو ہے چونکہ مخلوق عام مخلوق کے اندر اس روح کی جو ہے مادی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے لہٰذا اس کو بتانا تو گوہ ہے کہ یہ یوزرس بات تھی اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام نہیں کرتے کہ جس کا کوئی نفع نہ ہو اس نے فرما دیا کہ یہ سنونہ کا نہیں روح یہ روح کے بارے میں تُس سے سوال کر رہے ہیں یہ روح کی کونہ اور حقیقت پتا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتا دو قول من عمر ربی یہ ایک عمر ربی ہے یہ تمہاری عقل میں آنے والا نہیں اگر بتا بھی دیں گے ہم تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لہٰذا ایسے بتانے کا کیا فیدہ جو سمجھ میں نہیں آئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہمیں بتایا نہیں ہے تبیتو ایک روایت میں آتا ہے اب اس کا وزن روایت کا کیا ہے وہ محدثین جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نوے ہزار علوم عطا کیے نوے ہزار اس میں تیس ہزار وہ علوم عطا کیے جن کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ مخلوق کو پہنچا دو آگے اشارت کر دو آپ نے پہنچا دی وہ علوم تیس ہزار وہ علوم عطا کیے جو فرمایا کہ تمہاری اپنی ذات کی حد تک کریں آگے پیش نہیں کرنے آگے بیان نہیں کرنے اور تیس ہزار وہ علوم ہیں فرمایا کہ یہ علوم آپشنل ہیں آپ جس میں جس کو بتانا چاہیں بتائیں جس کو نہ بتانا چاہے نہ بتائیں تو گویا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ان علوم میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذات کے ساتھ مختصر کر دیا گیا ہو تو روح کا علم بھی آپ کی ذات کے ساتھ مختصر کر دیا گیا ہو اور آگے بتانے کی اجازت نہ ہو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور عمر ربی کہنے پر اکتفا کیا اس لئے اس کی حقیقت تو یہ اور جہاں تک آپ پہلے سوال کا تعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دو علم و معرفت کی جو ہے وہ حقیقت موجود ہوتی ہے تو بلکل بلکل موجود ہوتی ایسے ہی کہ جیسے ایک صحیح صحیح سالم صحت کا انسان جو ہے وہ بالغ ہونے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے لہٰذا وہ اپنی تندرسی اور صحت کے ساتھ اپنی اس عمر اور منزل کو پہنچتا ہے تو بلوغت کی کیفت خود با خود اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے اس پر اوریڈی صلاحیت موجود تھی جب نہ بالغ ہے لیکن جیسے اس منزل کو پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور خود محسوس کر جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں بلکل اسی طریقے سے یہ معرفت الہی کی شانچ ہے وہ ہر ایک کی گھٹی کے اندر موجود ہوتی ہے اور جب یہ روحانیت کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس منزل پر جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک لی اس کے دل محرفت دلائی کی آنکھ کھول دیتے ہیں اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے بصیر اس کو کھل جاتی ہے اور محرفت تو عرفان کی طرح آگے بڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ ہے تو آٹومیٹک لی خود پتہ چلتا ہے صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے اور بات وہی ہے اور یہ میں نے بتایا کہ صحبت شیخ کیوں کی ضروری ہوتا ہے کہ جب مرشد اور صحبت کے شیخ میں جب جاتا ہے تو شیخ پھر اس کو نشان دی کرتا کہ ہاں یہ محرفت دلائی کی یہ وہ راہ ہیں کہ جن راہوں پر قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب تم پہ آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے جیسے جو بالغ ہے وہ شخص کو جو ابھی بالغ ہوا ہے اس کو زندگی کی بہت سے انسکشن دے سکتا ہے کہ بلوغت کے بعد یہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں یہ یہ اب تم پر فرض ہو گیا ہے یہ یہ تم پر واجب یہ تم پر ضروری ہے یہ چیزیں تم پر خیال رکھ رہی ہیں اسی طریقے سے جو روحانیت کے میدان میں پہلے اس مقام کو پا چکے ہیں تو وہ نئے آنے والے کو بھی اس کی نشان دی کر دیتے ہیں اس لئے تذکیہ کو حکم ہے اور وہ کسی مذکی کی صحبت میں بیٹھ کے انسان اس منزل کو پا لیتا ہے ماشاءاللہ موسیقی